انجیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں ہوں جوٹسنا پاٹنی بولٹن کے شروعات سب سے بڑی خبر کے ساتھ جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے آپ سے سرکار یہ خبر رکھتی ہے مہنگائی کے مورچے پر عام آدمی کو ایک بار پھر سے بڑا جھٹکہ لگا ہے پٹرول اور ڈیزل کے داموں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے آدھی رات سے پٹرول کی قیمت 39 پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 30 پیسے پرتی لیٹر بڑھ گئی ہے اس کے بعد پٹرول اور ڈیزل کے جو ریٹ ہیں انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے مومبائی میں اب ایک لیٹر پٹرول کی قیمت 102 روپے 58 پیسے ہو گئی ہے جبکہ بھوپال میں پٹرول کی قیمت سب سے زیادہ ہے یہاں پر پٹرول سب سے مہنگا ہے 104 روپے 69 پیسے پرتی لیٹر سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ کے شہر میں پٹرول ڈیزل کا نیا ریٹ کارڈ کیا ہے دلی کی بات کریں تو دلی میں ایک لیٹر پٹرول کی قیمت 96 روپے 40 پیسے ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کا ریٹ 87 روپے 28 پیسے پرتی لیٹر بڑھ گئی ہے مومبائی میں ایک لیٹر پٹرول 102 روپے 58 پیسے ہے تو ڈیزل کی قیمت 94 روپے 70 پیسے ہے آپ کو بتا دیں کہ چننائی اور کولکاتا میں بھی پٹرول کے داموں میں آگ لگی ہے اور یہ آپ کی جیب ڈھیلی کر سکتے ہیں جیب جلا سکتے ہیں جبکہ بھوپال کے لوگوں کی تینشن اس وقت سب سے زیادہ ہے کیونکہ پٹرول کے دام یہاں پر سب سے زیادہ ہیں بھوپال میں ایک لیٹر پٹرول کی قیمت 104 روپے 69 پیسے ہے تو وہیں ڈیزل کی قیمت 95 روپے 91 پیسے ہے آخر پٹرول کی یہ آگ کب بجھے گی آئے دن پٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافے سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے ان کی جیب پر کتنا اثر پڑ رہا ہے لوگ کتنے زیادہ پریشان ہیں مومبائی سے سمباد داتا راجش کمار نے ایک رپورٹ بھیجی ہے دیکھئے دیش میں پچھلے کچھ دنوں سے پٹرول اور ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اگر مومبائی کی بات کریں تو پٹرول اور ڈیزل دونوں کے دام جو ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں اگر میں آج کی بات کروں مومبائی میں اس وقت میں پریل علاقے پٹرول پہنپے ہوں اگر میں آپ کو دام دکھاؤں تو پٹرول جو ہے ایک سو دو روپے چو سٹھ پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے بک رہا ہے وہیں اگر میں آپ کو دیزل کے پرائز دکھاؤں تو چورانوے روپے چھہتر پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے دیزل بک رہا ہے لوگ پھر بھی دیزل اور پٹرول بھروا رہا ہے اور بھروایاں کیوں نہیں کیونکہ سب کو کہیں کہیں جانا ہے ضروری کام ہے لوگ اپنے اپنے گنتوے تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے فیول جو ہے وہ گاڑی میں ہونا بہت ضروری ہے دام بڑھ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں مانتے ہیں کہ سرکار کو کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کو لیکے سر پٹرول اور دیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اس کو لیکے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کچھ کر رہی ہے یا کچھ کرنا چاہیے کچھ بھی تو نہیں کر رہی ہے سرکار کیا کرے گی سرکار کیا بولیں گے کیا کہیں گے سرکار کو کچھ کہنے کے لائک ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہے سر پٹرول بھروا لیا آپ نے کتنا بھروایا کتنا دیا پس سوڑ بیا پہلے زیادہ پٹرول بھروا تھے اب کم کر دیا بھروا نا دام بڑھنے کے وجہ سے دام تو بڑی گئے بڑی مشکل ہو رہی ہے آنے جانے ایک تو ٹرین کی ٹکیٹ نہیں مل رہی ہے تو گاری کے بغر ہم لوگوں پرے آئے نہیں ہے تو پٹرول تو کائیسا بھی دام بڑھے یا نہ گھٹے پٹرول تو بھرنا ہی ہے ہم کو اور دوٹی پر آنا ہی ہے اگر ٹرین کا ٹکیٹ ملتا تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا ہے کرونا میں الگ دکھتے ہیں کرونا میں ممبئی الگ دکھتوں سے جوج رہا ہے لوکل ٹرین عام لوگوں کے لئے بند ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو گاڑی کا استعمال اپنے واہن کا استعمال کرنا پڑ رہا اور پٹرول اور ڈیجل کے دام جو بڑھے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ مجبوریوں بڑھانا پڑ رہا ہے کیا کہیں گے ابھی کم ہوئے ہو رہے نہیں بڑھتے ہی جا رہا ہے ابھی کیا کہیں گے ابھی سرکاری جو کچھ نہیں کر سا ہم بول کے کیا کرے گا ہم بولنے سے ہوئے گا تو سرکاری کی یہ پہ اثر پڑ رہا ہے لگا تھا کیونکہ روز پٹرول کے دام جو ہیں ڈیجل کے دام بڑھتے ہی جا رہے ہیں سب بڑھ رہے ہیں تیل بڑھ رہے ہیں پٹرول بڑھ رہے ہیں ڈیجل بڑھ رہے ہیں تو ممبئی کا حال آپ نے جانا راجستان کی بات کریں راجستان میں بھی پٹرول کے ساتھ ڈیجل کے داموں نے شتک لگایا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں راجستان میں پٹرول کے ساتھ ڈیجل نے بھی شتک لگایا ہے اور شرینہ گنگا نگر کی بات کریں تو یہاں سو روپے ار تیس پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے ڈیجل مل رہا ہے ممبئی اور دیلی سے اس وقت ہمارے دوست ہم واد داتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجش کمار اور جتن شرما راجش ہم نے ممبئی سے آپ کی روپورٹ دیکھی جنتہ پریشان ہے لیکن پٹرول تو بھرانا ہی ہے کیا کریں لیکن یہ کمتوں میں لگاتار اضافہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ممبئی اس وقت دوہری پریشانی شد جوج رہے ایک تو کرونا کی مہماری ممبئی میں بہت زیادہ تھی یہی وجہ کہ لوکل ٹرینس یہاں پہ بند ہے آپ جانتے ہیں کہ لوکل ٹرینس جو ہے وہ لائف لائن ہے ممبئی کے لوکل ٹرینس نہیں چل رہی تو لوکل کے گھر میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ باہر نکالنی پڑ رہی اور جب وہ باہر نکال رہے تو اس میں پٹرول جو بڑھائے جا رہا ہے اس کے وجہ سے ان کا بجٹ جو ہے وہ اس وقت بگڑ رہا ہے ایک سو دو روپے چو سٹ پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے پٹرول آج یہاں مل رہا ہے وہی ممبئی میں آس پاس کے جو زلے ہیں یا آس پاس کے جو شہر ہیں وہاں سے کافی سامان جو ہے وہ گوڈز جو ہے وہ یہاں پہ لائے جاتے ہیں ایسے میں اگر ڈیجل کے دام بڑھیں تو دوسرے وسطووں کے بھی داموں پر اس کا آثر پڑ رہا ہے یہ وجہ ہے کہ ممبئی کرز اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے پٹرول اور ڈیجل دونوں کی بڑھتی قیمتوں کے وجہ سجد سنا اور میرے سیہیوگی منیش بھٹا چاریا بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منیش شری گنگا نگر کی بات کریں تو یہاں تو ڈیزل زیادہ مہنگا ہو گیا پٹرول سے سو روپے کے پار پہنچ چکا ہے دیکھیں لگاتار بڑھتری ہو رہی ہے راجتھان میں اور سب سے زیادہ ایفیکٹوز سارے جلے اس سے ایفیکٹڈ ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ راجستھانی ایسا پدیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویٹ لیا جاتا ہے چھتیس پرسنٹ سے زیادہ ویٹ پٹرول پر لگتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ پٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھتری اس طریقے سے ہوگی اور خاص طور پر سری گنگا نگر جوڑا ہوا جتنے بھی جلا ہے یہ پورا کسانوں کا پورا فارمنگ بیلٹ ایریا مانا جاتا ہے شکھاوٹی کا اور کسان سب سے زیادہ پریشان ہوئے ہیں لوگوں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے یہاں پٹرول کی قیمت کیا ہے راجستان میں پٹرول ڈیزل شتک پار ہو چکے ہیں اس وقت انوراگ امیتاب بھوپال سے ہمارے سان جڑ چکے ہیں انوراگ بھوپال میں بھی شتک لگ چکا ہے 104 روپے پٹرول کے دام پہنچ چکے ہیں دیکھ قہابت شروع ہو گئی ہے اگر آپ کو گاڑی سٹارٹ کرنی ہو تو پٹرول کے دام ضرور دیکھ لیں تین مئی کو شتک سیکرہ پار کر لیا تھا سو سے زیادہ ہو گیا تھا اس وقت جو ہے تیس پیسے کل سے آج تک بہت چکا ہے اور ایک سو چار دش پیس پیٹرول ہو چکا ہے وہیں اکتیس پیسے بڑھ دیزل جو ہے پنچ دش چھ مہینوں میں ایک جنوری سے لے تک تقریبا پیٹرول میں تیرہ روپے کی بڑھوطری ہو چکی ہے اگر ہم پورے دیش کو دیکھے تو اٹھائیس راج اور آٹھ راج ہیں ان میں سب سے زیادہ جن پردیش میں پیٹرول ہے مدھے پردیش اپیک شکر مدھے پردیش سے سستہ کم سے کم آج سے دس روپے پیٹرول اور ڈیزل یہ جو پہوسی راج ہے اتر پردیش وہاں پہ ہے لیکن آسمان چھونے کی بات تو دور ہے جس طریقے سے تیزی سے پیٹرول کے دام بڑھتے جا رہے بیتے چھ مہینوں میں تیرہ روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے جو ابھی لگاتار کھیتی کا محصب ہے کسانوں کے ساتھ ساتھ آم لوگوں کو کتنی تکلیف ہے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں صبح سے بھیڑ لگنا شروع ہو تقریبا تیزی تیزی ٹیکس لگتا ہے ویٹ لگتا ہے اور اس کے اوپر ساڑھے چار روپے سیس لگتا ہے وہیں ڈیزل کی بات کی جائے تو تیز ٹیکس ہے اور تین روپے سیس ہے بڑی سنکھیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو جو راج سرکار ہے اسے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس کم کرنا چاہیے تاکہ یہ جو 10 12 روپے سر 6 مہینوں میں جو بھاو وڑ رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے وہ کم ہو جائے اور عام جنت جو مہنگائی کے چلتے پریشانے مہنگائی کی مہنگائی مہنگائی راحت ملے حالانکہ راجنی دلی کی بات کریں تو جتن راجدھانی دلی کا کیا حال ہے یہاں تو 96 روپے سے اوپر پیٹرول کے دام جو جو دلی میں پیٹرول بم جا رہے ہیں اور ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت آپ کو بتائیں تو 96 روپے 45 پیسے پرتی لیٹر پیٹرول مل رہا اور دیزل کے ہم بات کرتے تو 87 روپے 32 پیسے دیزل پرتی لیٹر دلی میں مل رہا اور 24 گھنٹے میں دلی میں 33 پیسے اور جو دیزل 34 پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے بڑھا ہے زائد سی بات ہے لوگ پریشان ہیں دوسری طرف کرونا ہے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا اسعمال زیادہ نہیں کر رہے اپنی گاڑی لے کر نکل رہے اور اس سریکھے سے ریٹ بڑھ رہے میڈم پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھ رہے اثر پڑھ رہے آپ کے بجٹ کے اوپر پر پیٹرلی پیٹرنسپورٹ تو پہنچ رہے تو لگ بک ساڑھے تین روپے ہی کم ہے ایک شتک بہر ہونے میں دلی کے اندر پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر لوگ بھی سرکار سے مانگ کر رہے کی قیمتوں کو کم کی جائے تو دلی میں زیادہ چیزیں بہار سے دلی آتی اور یہاں پر اس کا ویپار کیا جاتا اگر اسی طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتیں بڑھیں گی تو ٹرانسپورٹیشن پر اس کا اثر پڑے گا اور چیزیں مہنگی ہوتی بھی نظر آئیں بجٹ پر اس کا خاص اور دوسری طرف لوگ ڈیزل دلی دلی لگ اس سے بھی پریشان ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس پورے مہینے کی اگر ہم بات کریں ایک جون تک تقریبا دو روپے کے آس پاس جو قیمت ہے وہ ٹھائی مہینے کا وقت بیٹھ گیا ہے لگاتار جو پیٹرول کے دام ہے اس میں اضافہ دیت مل رہا ہے الگ شہروں کا کارڈ ہم نے ریڈ کارڈ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو جو پریشانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا بہرحال آپ سبھی کا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے کارونا کی دوسری لہر نے توڑا دم پوری خبر بتائیں گے آپ بریک کے بعد